ایک بزرگ دریاں کے کنارے دنیا سے قدرے ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا متلاشی تھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی بابا جی بڑے گہرے استراغ میں گم تھے سنی انسنی کر دی نوجوان نے پھر سوال کیا جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بیزاری سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا جا وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے اس میں سے کوئلیں نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لا نوجوان حد ادب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر جز بز ہوا مگر احترام حائل تھا لہذا خموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہوا کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے بلکل سیاہ ہو چکی تھی جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالٹی اٹھا کر چلا تو یکا یک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سراخ ہیں جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہ گیا وہ اندر داخل ہوا بابا جی نے سارا ماجرہ سنا اور کہا دوبارہ جا نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے لہذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا دوبارہ پانی بھرا مگر پھر وہی ہوا سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہ گیا بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال کی لاپروائی سے کہا کہ جا پھر جا پھر پانی بھر کے لا نوجوان نے اس طرح کئی چکر کاٹے جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح سے پانی نہیں آسکتا اب بابا جی مسکرائے اور کہا ذرا بالٹی کو اندر سے دیکھو کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تو نے اسے دیکھا تھا نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا نہیں اب تو یہ بالکل صاف ہو چکی ہے اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا ہے یہی قرآن پاک کی صفت ہے پڑتا جا پڑتا جا پڑتا جا اس کی صفات تے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سراخوں سے سارا زنگ بہا کر لے جائے گی آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوڑ دے گا